بسم اللہ الرحمن الرحیم توبو الاللہ جمیعا ایوہ المؤمنون لعنکم تفلحون ہمہ قسم کی حمد و سنہ تعریف کبریائی بزرگی بڑائی برتری عزت مقام رتبہ درجہ مالی قولی فعلی عملی عبادات اس ذات اقدس کے لئے جو پوری کائنات کا واحد خالق ہے جو پوری کائنات کا واحد رازق ہے جو منتظم کائنات ہے جو حی قیوم لا تأخده سنہتن ولا نوم کی عظیم صفت والا ہے بشمار درود السلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام النبیین شفیع المزنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیہ وصحابہ وسلم کی ذات مقدس کے لئے انتہائی قابل صد احترام مستمہین و مستمعات آج کی عبز جو کہ تقریب قرآن کریم کے حوالے سے ہے تقریب دروس آپ احباب سنتے رہتے ہیں آج دو تین چیزیں جنہیں ہم نے اپنے دامن میں سمیٹنا ہے انتہائی توجہ انہماک اور تندہی کے ساتھ تشریف رکھئے آپ کے قیمتی وقت کا خیال رکھتے ہوئے میری کوشش ہوگی کہ آپ کا ہر لمحہ آپ کا ہر سیکنڈ انتہائی قیمتی ہے کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو کہ جس سے آپ کے وقت کا زیاہ ہو شکر گزار ہوں مسجد کی انتظامیاں آج کے پروگرام کی انتظامیاں کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ برکات کو رحمتوں کو سمیٹھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف غامزن ہے خلق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی رمضان المبارک کی عبادتوں کو شرف قبولیت آتا فرمائے اور جتنے ایام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی استفادہ کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے حجیب رہیم صاحب سے گزارش ہے کوئی تشریف لے آئیں دوبارہ گزارش ہے کہ اگر تو کوئی ساتھی کوئی شیر وغیرہ سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور وہ تنگ ہے کہ شیر میں نے سننے ہیں وہ کام شاید نہ ہو اس لیے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن جو احباب بیٹھیں وہ انتہائی توجہ اور انہماک کے ساتھ بیٹھیں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم کسرت کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں اس رمضان میں تلافت قرآن بھی ہوتی ہے سلاة التراوی بھی ہوتی ہے کسرت کے ساتھ نوافل بھی ادا کیا جاتے ہیں کسرت کے ساتھ صدقہ خیرات بھی ہوتا ہے اور کسرت کے ساتھ افطاریاں بھی کروائی جاتی ہیں اور کتنی وہ نیکیاں اور حسنات ہیں جو رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ سبی کو توفیق بھی اتا فرمائے اور جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سبی کے ان آمال کو قبول و منظور بھی فرمائے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد صرف نیکیاں کرنا ہے قرآن کریم نے جو روزوں کا فلسفہ اور مقصد بیان کیا ہے کہ روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے بچ جاؤ شرک سے بچ جاؤ بدعات سے بچ جاؤ تکبر سے بچ جاؤ معسیت سے بچ جاؤ نافرمانی سے بچ جاؤ جھوٹ سے بچ جاؤ تمام برائیوں سے بچا جائے یہ روزوں کا فلسفہ اور مقصد ہے صرف نیکیاں کرنا مقصد نہیں ہے بہت زیادہ نیکیاں یہ کافی نہیں ہیں جب تک کہ ہم اپنی زندگی سے گناہوں کو نہیں نکالتے نیکیاں بھی کی جائیں نیکیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں جو گناہ ہیں ان کو بھی نکالا جائے ایک مثال سے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں ایک آدمی ایک ڈاکٹر پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ مرے میدے کا مسئلہ ہے آ مجھے کوئی دوا دیں میڈیسن دیں وہ کہتا ہے کہ بھی ایسے کرو آپ نے خربوزہ کھانا ہے اور آپ نے سگرٹ اور ہکا نہیں پینا اور کوئی دوا نہیں ایک چیز کرنے کا کہتا ہے اور ایک چیز چھوڑنے کا کہتا ہے کہ خربوزہ کھانا ہے اور سگرٹ آپ نے نہیں پینی وہ آگے سے مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ دو کام اکٹھے نہیں کر سکتا کہ سگرٹ بھی چھوڑ دوں اور خربوزہ بھی کھاؤں دونوں میں سے ایک وقت میں ایک کام کر سکتا ہوں وہ بتائیں کیا کروں یا تو خربوزہ کھاؤں گا تو سگرٹ بھی پیوں گا اگر سگرٹ آپ نے چڑھانی ہے تو میں نے خربوزہ بھی نہیں کھانا تو ڈاکٹر اسے کیا کہے گا کہ بھئی خربوزہ نہیں کھانا نہ کھاؤ لیکن سگرٹ چھوڑ دو نیکی کا کام کرنا وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن جو برائی کا کام کیا جا رہا ہے اس کو چھوڑ دو یہ اصل فلسفہ ہے اسلام کا کہ انسان اپنی زندگیوں سے برائی کو نکالے آج ہم دیکھیں رمضان میں کتنی وہ نیکیاں ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن انگلیوں پر نیکیوں کو گنے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں قرآن سنتے ہیں افتاریاں کرواتے ہیں صدقہ کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں اب دوسری طرف انگلیوں پر گنے کیا رمضان میں ہم نے جھوٹ کو چھوڑ دیا کیا رمضان میں ہم نے چولی کو چھوڑ دیا کیا رمضان میں ہم نے گیبت کو چھوڑ دیا کیا رمضان میں ہم نے دھوکے کو چھوڑ دیا کیا رمضان میں ہم نے رشوت کو چھوڑ دیا تو پھر روزوں کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ نیکیوں کے ڈیر لگا دیے جائیں رمضان اور روزوں کا فلسفہ اور مقصد یہ ہے کہ نیکیاں بھی ہوں اور زندگی سے برائیوں کو بھی نکالا جائے یاد رکھئے بارش کا کترہ ایک ہو اگر وہ گٹر میں گرتا ہے تو اسی طرح کا بن جاتا ہے لیکن اگر بارش کا وہی کترہ دودھ میں گرتا ہے تو وہ دودھ بن جاتا ہے دودھ میں شامل ہو جاتا ہے نیکیاں اس وقت اپنا اثر رکھتی ہیں کہ جہاں پر نیکیاں جا رہی ہیں وہاں پر خیر کا معاملہ ہو وہاں پر اچھائی کا معاملہ ہو لیکن اگر اس برطن میں اچھائیاں نہ ہوں وہاں پر بدیاں ہوں وہاں پر معاسیتیں اور نافرمانیاں ہوں معاسیت کی جگہ پر اچھائی اپنا وہ مقام نہیں بنا سکتی اس کی ایک اور مثال سمجھ گیجئے کہ ایک آدمی آتا ہے مولی صاحب کے پاس مولی صاحب حافظ حرون صاحب بتائیے کہ کونہ ہے کونہ کے اندر مردار جانور گرا ہوا ہے پانی استعمال کرنا ہے پانی کیسے پاک ہوگا آپ سب کہتے ہیں کہ آپ سو ڈول اس کونے سے نکال دیں سو ڈول کونے سے نکال دیا کیا پانی پاک ہو گیا نہیں سو اور نکالیں پانی پاک ہو گیا نہیں سو اور نکالیں پانی پاک ہو گیا نہیں جتنے مرضی ڈول نکالتے جائیں پانی وہ پاک نہیں ہوگا پانی اس وقت پاک ہوگا جب اس کوئے سے اس مردار کو نکالا جائے گا مردار کو نکالنے کے بعد آپ ایک ڈول بھی نہ نکالیں باقی پانی جو بچا ہوگا مردار کو نکالنے کے بعد اور وہ پانی نکالنے کے بعد دوبارہ جتنا پانی ہوگا وہ سارا پانی پاک ہو جائے گا کیوں وہ برائی کو نکالا جب جسم سے برائی کو نکالا جائے گا پھر نیکیوں کا اثر انسان کے جسم پر ہوگا اگر اس جسم کے اندر برائی اسی طرح موجود ہو اور اوپر سے ہم نیکیاں کرتے رہیں تو ان نیکیوں کا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا جتنا فائدہ اس وقت ہونا ہے جب تک ہم اپنے جسم سے برائیوں کو نہیں نکالتے ہیں گندے کپڑے پہلے ہو اور انسان پرفیوم لگا کر آ جائے گندے کپڑوں پر پرفیوم لگانے سے وہ کپڑے دلے ہوئے نہیں ہو سکتے آپ مہنگی سے مہنگی آپ کہیں میرے فرنڈ نے میرے دوست نے باہر سے بہت مہنگا گفٹ بیجا ہے پرفیوم آپ گندے کپڑوں پر وہ پرفیوم لگا کر آتے ہیں جی میں نے پرفیوم لگایا ہوا ہے لوگ کیا کہیں گے کہ پہلے اپنے کپڑے تھے تو کپڑے تھے صاف کر اپنے جسم سے برائیوں کو نکالیے برائیوں کو نکالیے نیکیوں کا اثر پھر دیکھئے آج ہم کہتے ہیں پچھلے رمضان میں بھی یہی دن تھے یہی ایام تھے یہی عبادتیں تھیں لیکن رمضان کے بعد وہ تبدیلیاں تو ہم میں نہیں آئیں پچھلے رمضان میں بھی افطاریاں کروائیں صدقہ خیرات کیا ساری نیکیاں کی کیوں نہیں کیونکہ وہ مردار جسم کوئے میں اسی طرح پڑا رہا اس لیے ان نیکیوں کا ورہ وفائدہ نظر نہیں آیا آج ہم اپنے گریبان میں جانکے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کتنا برا ہوں مجھ میں کتنی برائیاں ہیں ہر انسان اپنے گریبان میں جانکر اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ برائی اگر نہیں جا رہی تو تیری اس نیکی کا کیا فائدہ جوٹ تُو نے بولتا ہے اور اس کے ساتھ روزہ بھی تُو نے رکھا ہوا ہے تو وہ روزہ آپ کے جسم پر کیا اثر دکھائے گا اور یاد رکھئے اگر انسان برائی کو نہیں چھوڑتا اگر انسان برائی کو نہیں چھوڑتا بڑی سے بڑی نیکیاں بھی انسان کرتا رہے وہ بڑی نیکیاں بھی انسان کے لیے تانہ بن جاتی ہیں مثال کے طور پر ایک انسان حج کے لیے جاتا ہے عمرے کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ سبھی کو زیارت نصیب فرمائے حج کے لیے انسان گیا حج کرنے کے بعد واپس آیا حج سے پہلے وہ جوٹ بولتا تھا حج سے پہلے وہ دھوکے دیتا تھا حج سے پہلے وہ لوگوں کے پلاتوں پر قبضہ کرتا تھا اور حج کرنے کے بعد وہ اسی طرح جوٹ بھی بول رہا ہے اسی طرح لوگوں کے نجائے جگہوں پر قبضہ بھی کر رہا ہے اسی طرح لوگوں پر ظلم بھی کر رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے حجی تیرے حج نے بھی کام نہیں دکھایا تیرے حج کرندہ کی فیدہ یہ کام کرنے سے پھر حج کیوں کی تا کتنا بڑا نیک عمل بری عادت سے برے فیل سے برے عمل سے اس برائی سے وہ بھی تنقید کا باعث بن گیا اس لیے برائیوں کو اپنے جسم سے نکالیں نیکیاں کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اے اللہ جس میرے گناہ کی وجہ سے مجھ سے نیکیاں سرزد نہیں ہو رہی تھی نیکیاں مجھ سے نہیں ہو رہی تھی اے اللہ میرے اس گناہ کو تو اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دے جس طرح ہمیں شوق ہے کہ ہم بیعت اللہ کی زیارتیں کریں ہم صفہ مروعہ کی سائی کریں بڑی تڑپ ہے بڑا شوق ہے ہونا چاہیے عمرے کا شوق حج بیعت اللہ کا شوق یہ شوق ہونا چاہیے لیکن ایک وہ نیکی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس نیکی کا شوق بھی ہمیں ہونا چاہیے اور وہ نیکی کونسی ہے اور یہ وہ نیکی ہے کہ جس نیکی کو ہم نیکی سمجھتے بھی بہت کم ہیں وہ بتا کونسی نیکی ہے اور وہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور بہت بڑی نیکی بھی ہے اور وہ نیکی اور عبادت ہے توبہ توبہ کرنا اللہ کے حضور توبہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے اور نیکی بھی ہے اور یہ ہر انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ توبہ کی توفیق ہوتی کیوں نہیں ہے لیکن یہاں پہ دیکھئے کہ توبہ اتنی بڑی عبادت اتنا بڑا عمل گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مخاطب فرمایا ہے پتہ کیا فرمایا فرمایا توبو الاللہ جمین ایوہ المؤمنون اے مؤمنوں تم مجھ سے توبہ کرو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا گنہگارو مجھ سے توبہ کرو معصیت کرنے والو مجھ سے توبہ کرو نافرمانیاں کرنے والو مجھ سے توبہ کرو اللہ کا پیار دیکھیں اللہ کی محبت دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق کو ذرا دیکھیں خالق کائنات فرماتا ہے مؤمنوں تم مجھ سے توبہ کرو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ صرف گناہگاروں کے لئے نہیں ہے استغفار کرنا اس کے لئے گناہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان توبہ اس لئے نہیں کرتا کہ جو میری کڑا گناہ میں تو بڑی نیکیاں کیتے ہیں میں تو سارے روزے رکھ روزہ چھڑے کوئی رہی میں کہ تو توبہ کریں میں تو افطاریاں بھی نہیں کریں میں تو صدقہ بھی کیتا ہے میں تو فلاں کم بھی کیتا ہے میں توبہ کیوں کریں نبی علیہ الصلاة والسلام لیغفر لکاللہ ما تقدم من زنبك وما تأخر جن کا گناہ بھی کوئی نہیں صحیح مسلم کی حدیث کہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں اپنے رب سے ستر مرتبہ اور دوسری حدیث میں سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے نبی ہونے کے باوجود معصومن الخطہ ہونے کے باوجود سو مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے تھے توبہ کرتے تھے اللہ کے حضور توبہ صرف ضروری نہیں کہ انسان سے گناہ ہوں تو تب توبہ توبہ اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ انسان سے نیکی نہ ہو رہی ہو انسان سے نیکی نہ ہو رہی ہو نیکی کی توفیق انسان سے چھین لی جائے تو تب بھی انسان کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انسان کو نیکی کرنے کی توفیق اطاع کر دے نیکی کی توفیق یہ بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے ہم کہتے ہیں کہ فلان بڑا تنگ ہے مالی اعتبار سے اس کا رزق بڑا تنگ ہے شاید اس نے کوئی نافرمانی کی تیر عبدی اللہ نے رزق چھین لیا یاد رکھیے یہ غلط فہمی ہے وہ کائنات کا رب وہ رحمان ہے وہ رب العالمین ہے رب العالمین رب المسلمین نہیں ہے رب المومنین نہیں ہے وہ رب العالمین ہے وہ ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے جو خالق کائنات کو مانتے نہیں ہیں وہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو خالق کائنات کی مانتے نہیں ہیں جو خالق کائنات کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی رزق دی رہا ہے جو خالق کائنات کی نہیں مانتے ان کو بھی وہ رزق دی رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نراز کی اس وقت دکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بندوں سے جن پہ نراز ہونا ہوتا ہے ان سے نیکی کرنے کی توفیق کو چھین لیتا ہے اور توبہ کی توفیق بھی اس وقت چھن جاتی ہے جب انسان ایسے گناہ کرتا ہے جس گناہ سے خالق کائنات کو اس بندے پر گصہ آ جاتا ہے یہ توبہ وہ عظیم نیکی خوبصورت عبادت خوبصورت عمل ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا کہ خالق کائنات فرماتے ہیں اے بندے میں تیرے سے محبت کرتا ہوں اور کن سے محبت فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے ان اللہ یحب التوابین بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے پتہ کتنی محبت کرتا ہے طرح ذہن دڑائیے اس حدیث کی طرف جو مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی سواری پہ سوار اور سواری پہ سارا کھانے کا ساز و سمان سفر شروع کرتا ہے جنگل کا سفر ہے جنگل کے درمیان میں پہنچ گیا وہاں پہ تھک گیا اور وہاں پر اپنی تھکاوت کو دور کرنے کے لیے سواری کو سائٹ پہ باندھا اور خود ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا نیند آگئی اور جب اٹھا دیکھا وہ سواری جو باندھی ہوئی تھی وہ وہاں پر موجود نہیں ہے پریشان ہو گیا کہ کھانا کہاں سے ہے یہاں پر کوئی قریب آبادی نہیں ہے کہ جہاں پہ جاؤں وہاں پہ کھانا لے لوں سوچا کہ اب تو میری موت پکی ہے اتنا سفر چل کر جا نہیں سکتا کھانے کا سمان کوئی نہیں ہے جنگل ہے اب تو موت پکی موت پر یقین کر کے پھر اسی درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اسی اگوش میں سوچ رہا ہے کہ موت آجانی ہے موت آجانی ہے اس پہ نیند کا غلبہ ہوا کچھ دیر نیند رہی نیند کے بعد پھر بیدار ہوا دیکھا وہ سواری جو پہلے غائب تھی اب دوبارہ اسی جگہ پر وہ بندی ہوئی ہے اب اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اس سواری کو دیکھ کر اپنی دوبارہ زندگی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب یہ اس نے فرت جذبات میں آ کر کہہ دیا یہ اس پر کوئی فتوہ نہیں لگے گا کہ اس نے کیا کہہ دیا یہ اس نے فرت جذبات میں آ کر کہہ دیا اللہ رب العالمین اس بندے پر خوش ہوتے ہیں کہ اس میرے بندے نے یہ کہہ دیا میں اس بندے پر خوش ہوں لیکن جو انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے خالق کائنات فرماتے ہیں جتنا وہ آدمی سواری کو دے کر خوش ہوا تھا اس سے زیادہ خالق کائنات اس بندے پر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں اور پھر دیکھئے جتنی بھی عبادات ہیں نماز ہو روزہ ہو زکاعت ہو اس کے ساتھ کیا ملتا ہے نیکیہ نامِ عمال میں درج ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتی ہیں نماز انسان پڑتا ہے انسان کو نیکیہ ملی نامِ عمال میں اور گناہ معاف ہوئے روزہ رکھا نیکیہ ملی گناہ معاف ہوئے جتنے بھی نیک عمال انسان کے نامِ عمال میں نیکیاں درج ہو رہی ہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں لیکن توبہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس عبادت کے کرنے سے جس توبہ سے صرف نیکیاں نام آمال میں نہیں آتی صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ من تابہ و آمنا و آمیل عملا صالحا فا اولائی کا یبدیل اللہ سجیات ہم حسنات خالق کائنات فرماتے ہیں اے میرے بندوں آؤ تو صحیح ایمان والے ہو میرے پاس آؤ گناہوں کی توبہ مجھ سے کرو گناہوں کی معافی مانگو گناہوں کا اقرار کرو میں تمہارے نام آمال میں صرف نیکیوں کو نہیں لکھوں گا صرف گناہوں کا معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہارے نام آمال میں لکھ دوں گا یہ توبہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت کے ساتھ انسان کے پتھر بھی سونا بن جاتے ہیں پتھر کے کینکر بھی زیورات بن جاتے ہیں انسان کے گناہ بھی نیکیا بن جاتی ہیں انسان کی برائیاں بھی وہ حسنات کے درجے میں آ جاتی ہیں یہ اتنا عظیم عمل ہے توبہ لیکن جتنا عظیم عمل ہے یہ توبہ تو اتنے ہی اپنے اندر تقاضے اور شرائط بھی رکھتا ہے ہر چیز ہر عبادت اس کا ایک تقاضہ ہے اسی طرح توبہ کا بھی تقاضہ ہے توبہ صرف زبان سے ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے زبان سے کیوں ہی توبہ تو قبالی جو ہو سکتی ہے توبہ نہیں ہو سکتی اس طرح زبان سے کہنا توبہ میری توبہ توبہ تو نام ہے انسان کے آمال کا توبہ نام ہے انسان کے آزاؤ جوارے کا توبہ نام ہے انسان کے دل کا کہ انسان کا دل اب کس طرف مائل ہو رہا ہے توبہ کرنے کے بعد اگر انسان کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو رہا ہے تو توبہ ہے اگر ہزار مرتبہ تسبیح توبہ کی کرنے کے بعد دل پھر مائل ہو رہا ہے برائی کی طرف معاصیت کی طرف نافرمانی کی طرف تو پھر ایک زبان کے ساتھ تو وہ توبہ تھی وہ حقیقت کے اندر جو اللہ کو مطلوب ہے وہ توبہ نہیں ہے انسان اپنی زبان سے کہتا رہے میں نے کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا کھانا کھا لیا کھانا کھا جائے گا انسان زبان سے کہتا رہے نماز پڑھ لی 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 جائے گی زبان سے کہے صبح اٹھ جائے سہری کے وقت ایک گھنٹہ پہلے کھانا شروع کر دی میں نے سہری کر لی میں نے سہری کر لی میں نے روزہ رکھ لیا ہو جائے گا نہیں جب تک کہ اسے کھانا لیا اس وقت تک وہ کھانا کھایا ہوا متصور نہیں ہوگا اسی طرح توبہ صرف زبان سے یا اللہ میری توبہ صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ انسان کو ندامت ہونی چاہیے شرمندگی ہونی چاہیے اوہو یہ میرکو کی ہو گیا سب سے پہلے کناہ کے بعد ندامت کیے مجھ سے کہ اوہ میں مر گیا ایک ایسے دنیا کی تھوڑی سی چیز پر نقصان پر کہتے ہیں کسی کا موبیل گرجہ اوہو ایک ہی ہو گیا نا نقصان ہو گیا جنہ دکھ لگتا نا موبیل گرمتے اس تو کتے زیادہ دکھ لگنا چاہیے تھے اپنے گناہ ہوئے تھے اسے کہتے ہیں ندامت کہ انسان کو پشمانی ہوئی ہے اپنے گناہ پر اس لیے پھر رسول رحمت فرماتے ہیں اندمو توبہ اتائبو من الزمبی کم اللہ زمبلہو کہ انسان کا گناہ پر ندامت کا پشمانی کا اظہار یہ توبہ کا ایک انداز ہے اور طریقہ ہے اور جو اس ندامت کے ساتھ پشمانی کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے رب تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو فرماتے ہیں اتائبو من الزمبی کم اللہ زمبلہو وہ خالق کائنات اس انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے اندمو توبہ سب سے پہلے گناہ ہونے کے بعد ندامت اور بشمانی اور دوسرا اس توبہ کا جو تقاضہ ہے وہ ہے کہ انسان آئندہ سے عظم اور عظم سمیم کرے پختہ ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا یہ نہیں کہ مسجچ آکے توبہ اور بار پھر ہوئی زورٹیم آکے توبہ کر لی زورٹو اثر تک رج کے سارے کم کی تیجڑے نہیں کرنے چاہیے دیسی اثر تک فیر یا اللہ میری توبہ اثر تب آدھ مغرب تک فیر ہوئی کم گیبتاں چگلیاں جھوٹ گالی گلوچ بدزبانی بد اخلاقی والدین کی نافرمانی والدین کے سامنے بولنا والدین کی بات ناماننا ساری چیزیں وہی مسجد چاہ کے پھر ہوئی یا اللہ میری توبہ عظم مصمم کیا جائے اس قدر اس کا اس وقت عظم مصمم ہو پختہ ارادہ ہو کہ انسان اپنے دل میں اس بات کا اقرار کر رہا ہو اے اللہ یہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے تیرا بندہ تھا مخلوق ہوں گناہ سرزد ہو سکتا ہے اے اللہ فرشتہ نہیں ہوں کہ جس کے اندر برائی کی صلاحیت نہ ہو اے اللہ میں انسان ہوں گناہوں کی صلاحیت تُو نے مجھ میں رکھی ہے اے اللہ گناہ ہو چکا ہے تیرے سامنے ندامت کا اظہار کرتا ہوں گناہ کی معافی مانگتا ہوں اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے ذل میں یہ نہ ہو کہ دوبارہ پھر میں نے گناہ کرنا ہے لیکن اگر دوبارہ پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے پھر ہو جائے پھر توبہ کر لے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ بیان فرمایا ایک صحابی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرسد ہو جاتا ہے میں توبہ کر لیتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس نے کہا اے اللہ کرسو پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے اور پھر میں توبہ کر لیتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا اے اللہ کرسو پھر مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے پھر میں معافی مانگ لیتا ہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یمول اللہ حتی تملو تم گناہ کر کر کے گناہ کر کر کے تھک جاؤ گے لیکن وہ خالق کائنات تمہیں معاف کر کے کبھی نہیں تھکے گا گناہ کر کر کے تم اکتا سکتے ہو تم تھک سکتے ہو لیکن خالق کائنات تمہارے گناہوں کو معاف کر کر کے معاف کر کر کے نہ تو وہ اکتانے والی ذات ہے نہ وہ تھکنے والی ذات ہے لیکن دل خوبصورت بنا کر اللہ کے حضور بیٹھ جاؤ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ندامت کا اظہار کر کے عزم سمیم کر کے تو پھر اللہ رب العالمین دیکھئے کس طرح آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور تیسرہ تقاضہ توبہ کا کہ توبہ تقاضہ کرتی ہے توبہ ڈیمانڈ کرتی ہے توبہ اس بات کو چاہتی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد انسان فرائض کی ادائیگی کرے یہ نہیں ہے کہ رات ترابی کے وقت مسجد میں گئے اور وہاں ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کی توبہ بھی کی اور پھر اگلے چوبے کنٹے نہ نماز نہ کہہ اور چیز نہ سچ فرائض کی ادائیگی یہ توبہ تقاضہ کرتی ہے کہ توبہ کرنے کے بعد جو بندے مسلم پر فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کیا جائے نماز فرض ہے اور نماز کے فرض کی ادائیگی میں کوئی کتا ہی نہیں ہونی چاہیے حیرت عامر بن عبداللہ رحمتاللہ علیہ ان کے متعلق آتا ہے سخت بیمار تھے بیٹا پاس ہے مغرب کی ازان شروع ہوئی بیٹے کو بلائے بیٹا مجھے مسجد میں لے جاؤ بیٹے نے کہا ابو جان آپ کی طبیعت دیکھیں طبیعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کو مسجد لے جائے شریعت اجازت دیتی ہے کہ طبیعت اگر اس قدر خراب ہو آپ گھر میں رہ سکتے ہیں آپ مسجد میں نہ جائیں سیدنا عامر بن عبداللہ رحمتاللہ علیہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہا بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات مجھے کہے اے میرے بندے حیعہ علیہ السلام آجا میری طرف نماز پڑھ اور میں اللہ کی آواز پر لبائک نہ کہوں حاضری نہ دوں یہ کیسے ہو سکتا ہے عربی زبان میں کسی کو بلانے کے لئے بہت سے الفاظ ہیں تعال کہا جاتا ہے ادھر آجو اور بہت سے الفاظ ہیں جو بلانے کے لئے لیکن جو حیعہ کا لفظ ہے حیعہ کا لفظ ان سارے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ ہے عربی زبان میں جتنے بھی الفاظ دوسروں کو اپنے پاس بلانے کے ہیں ان الفاظ میں سب سے بہترین محبوب اور پسندیدہ لفظ خوبصورت لفظ کسی کو اپنے پاس بلانے کے لئے اپنے جگری بندے کو بلانے کے لئے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ حیعہ ہے وہ لفظ اللہ تعالیٰ کا استعمال ہوتا ہے ازان میں کہ حیعہ علیہ السلام وہ موزن تو ایک واسطہ ہوتا ہے وہ اللہ کی آواز دے رہا ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے موزن حیعہ علیہ السلام گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوتی ہے اے میرے پیارے بندے میرے گھر میں آجا میں تجھے توفیق دے رہا ہوں آ کر نماز کو ادا کر لے اور جب یہ پکار خالق کائنات کی طرف سے آتی ہے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا بہت سے وہ لوگ ہیں جن کے گناہ کچھ ایسے ہو چکے ہوتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی انہیں توفیق چھین لیتا ہے یہ توبہ تقاضہ کرتی ہے کہ ندامت ہو شرمندگی ہو عظم سمیم ہو فرائض کی ادائیگی ہو اور چوتھی چیز یہ توبہ تقاضہ کرتی ہے کہ ان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے یہ توبہ تقاضہ کرتی ہے اس بات کا کہ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی اور گھر میں آ کر بیوی کے ساتھ ناروہ سلوک ہو رہا ہے مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی بیٹے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی بیٹے ماں باپ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں ماں باپ کی معصیت کر رہے ہیں مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی اور آ کر دوسرے کی غیبتے ہو رہی ہیں مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی اور گھر میں آ کر دوسروں کی چگنیاں کھائی جا رہی ہیں مسجد میں جا کر تو توبہ کر لی گالی گلوچ اسی طرح جاری ہے حرام کا کاروبار اسی طرح جاری ہے دوسروں کی زمینوں پر نجائز قبضہ اسی طرح جاری ہے بیٹیوں کا حصہ اس پر قبضہ اسی طرح جاری ہے توبہ بھی کی جا رہی ہے بیٹیوں کے جائدات کی وراثت پر حصوں پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے بہنوں کے وراثت کے حصوں پر قبضہ بھی کیا جا رہا ہے اور توبہ بھی کی جا رہی ہے توبہ چکا سا کرتی ہے کہ حقوق العباد کو ادا کرو دوسروں کے حقوق کو ادا کرو ہمسائیوں کے حقوق کو ادا کرو والدین کے حقوق کو ادا کرو اور اولاد کے حقوق کو ادا کرو یہ توبہ تقاسہ کرتی ہے کہ حقوق العباد کو ادا کیا جائے اگر حقوق العباد ادا نہیں ہوتے تو پھر سوچئے کیا بنے گا قیامت کے دن وہ آپ نے بھی خبر سنی ہوگی نوجوان فوت ہوا خبرستان میں اس کی میت گئی دفنا دیا گیا دفنا نے ایک بات دیکھا کہ پیچھے قبرستان کے شروع میں ایک عورت بھی ہے وہ عورت کون ہے اس میت کی بہن ہے اس نے کہا اے اللہ میں تُس سے دعا کرتی ہوں لوگوں نے سوچا بائی کی محبت میں قبرستان میں آگئی ہے رہا نہیں گیا باپ کی جدائی اس کی کسک اور ترب میں قبرستان میں آئی ہے بھی دعا کرنے لگی ہوگی اس نے کہا اے اللہ اس میرے بائی کو معاف نہ کرنا باپ کی طرف سے جو وراست کا حصہ ملا تھا وہ اس نے گذب کیا ہے مجھے نہیں دیا آج میں تیری بار غام اپیر رکھ رہی ہوں میرے بائی کو معاف نہ کرنا توبہ کیجئے اس سے پہلے اگر بہنوں کا حق چھینا ہوا ہے وہ ادا کیجئے اور ککلی بات ادا کیجئے وہ بھی خبر آپ نے سنی ہوگی کہ بیٹے آپ اس میں لڑ رہے ہیں کس کے لیے ایک دکان ہے لیکن وہ خاص جگہ پہ ہے باپ کہتا بیٹو نہ لڑو اس میں سبی کا حصہ ہے وہ آپ اس میں لڑ رہے ہیں آپ اس میں لڑتے لڑتے دونوں نے ایک دوسرے کو مارا دونوں فوت ہو گئے باپ نے پتا کیا کیا ان دونوں کی قبریں اسی جگہ پر بنا دی اس جگہ کے لیے لڑ رہے تھے ڈیڑھ مرلے کے لیے لڑ رہے تھے ڈیڑھ مرلے میں تمہاری قبریں بنا دی جو تم جگہ لے لے توبہ تقاظہ کرتی ہے حقوق العباد کو ادا کیا جائے کسی کے پلارٹ پہ قبضہ کیا ہے مت سمجھئے وہ کمزور ہے میں نے ایسا بڑے پیسوں کے ساتھ بڑا وکیل کیا تھا میں کیس چی چکا ہوں تو کیس چیتا نہیں ہے اصل میں قیامت کے دن کے لیے تو ہار گیا ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں کیس کو جیت جانا اس کو جیت نہ سمجھنا اگر تُو نے کسی کے نجائز ایک انچ پر بھی قبضہ کیا ہے کائنات کے امام کا سچا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا جس انسان نے ایک بلشت برابر کسی کی زمین پر نجائز قبضہ کیا ہے کائنات کرب ساتوں زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈال کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا یہ توبہ تقاضہ کرتی ہے کہ گناہ کی معافی مانگنی ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو ادا کیجئے اور پانچوہ اور آخری اس توبہ کا تقاضہ ہے کہ جب گناہ کیا ہے جو صلاحیتیں اس گناہ کے لیے صرف کی ہیں اب وہ ساری صلاحیتیں اب نیکیوں کے اندر خرچونی جائیں ہیں برائی کے لیے تو نے وقت نکالا اب نیکی کے لیے وقت نکالا توبہ کر لی ہے برائی کے لیے پیسوں کو خرچ کیا تھا اب توبہ کی ہے اب اپنے مال کو اپنے پیسوں کو نیکیوں کے لیے خرچ کرو اب توبہ کر لی ہے توبہ کرنے سے پہلے جو صلاحیتیں جو طاقتیں جو وقت جو اقتدار برائی کے لیے استعمال ہو رہا تھا اب وہ ساری چیزیں تیری نیکی کے لیے استعمال ہونی چاہیے تب آپ کی توبہ وہ مکمل ہوگی یہ توبہ جب اپنے تقاسوں کو پورا کرے گی اپنی شرائط کو پورا کرے گی تب توبہ توبہ ہوگی ورنہ توبہ زبان سے ادا کرنا تو ایسے ہی ہے کہ یہ توبہ بھی توبہ کی حق دار ہے زبان سے توبہ توبہ کہنا یہ توبہ تو خود ہی چاہتی ہے کہ ایسی توبہ سے توبہ کی جائے ایسی توبہ سے توبہ ہی بنتی ہے کہ جس توبہ کرنے کے بعد انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئے حضرات آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ ہم کرتے کیوں توبہ کا شوق کیوں نہیں ہے نماز کا شوق ہے الحمدللہ مسجد میں آئے ہیں بڑا شوق ہے دعا کراتے ہیں کہ یا اللہ بیت اللہ دکھا عمرے کا شوق حج کا شوق نماز کا شوق بہت اچھی بات ہے لیکن توبہ کا شوق کیوں نہیں ہے اس کی پتہ کیا وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے توبہ کی کہ جو توبہ کی ہم شوق نہیں ہے توبہ کی توفیق نہیں مانگتے توبہ کرتے نہیں ہیں توبہ کی توفیق ہمیں ملتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے ابھی بڑی زندگی پڑی ہے کر لانگے توبہ کوئی نہیں یہ جی کہڑی گا اللہ ہی تو چنگا پھلے چلدہ پھر دا بیمار ہواں گا فلاں بیماری لگے گی ٹیسٹ ہونگے ہسپتال جاوانگا منجیت پوانگا لشتے دار آنگے پتہ لینگے چیزیں لے کے آنگے فون کرنگے فلاں بیمارہ فلاں آئے گا فلاں جائے گا چار دن خدمتا ہونگیاں پھر ڈاکٹر اگر جواب دے دن گئے تو پھر توبہ کر لانگا میں چنگا پھلا جوہان نوجوان توبہ کر رہا میں چلدہ پھر دا میں کھیتی بڑی کردہ زمیدارہ کردہ کم کردہ شیئر کردہ موٹ سیکل چلانا سارا کو چلانا پیدل چلدہ میں توبہ کرلوں ہونے توبہ کرلوں ایک اڑا توبہ دیو مرے ایک اڑا توبہ کرلوں پھر دیوال چٹے آئے ہیں پھر دیوال چٹے آئے ہیں موڑیاں نے شادیاں کر کے بیٹیاں نے شادیاں کر کے پھر کٹھی توبہ کرنے جواب کرنا میں جو جواب مکمل ہوگی پھر کٹھی توبہ کرنے پنشن ملے گی انہوں نے حاج کر کے آنگے انہوں نے توبہ کرلانگی توبہ ہم شاید اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ابھی بہت عمر پڑی ہے ابھی زندگی پڑی ہے یہ کونسا وقت ہے حضرات ذرا اپنے عد گرد دیکھئے میں بھی دیکھوں کہاں ہے حاجی مولانا مبارک اللہ رحمت اللہ علیہ کہاں ہے حاجی ملک سردار کہاں ہے ماسٹر مشتاق صاحب کہاں ہے حاجی عبد الرشید صاحب کہاں ہے حاجی میاں عبدالخالق صاحب کہاں ہے حاجی میاں عبداللہ صاحب یہ تمہیں چند افراد کے نام لیے ہیں اور اگر آپ دیکھیں عرد گرد میں عرد گرد کیا اپنے گھر میں دیکھ لیں میں اپنے گھر کی چار دیواری میں دیکھ لوں کہ کتنے میں نے جنازے اٹھائے ہر انسان اپنے گھر کی چار دیواری میں دیکھے کتنے کتنے جنازے اٹھائیں اگر یہاں پہ یقین نہ آئے قبرستان میں چلے جائیں وہاں پہ سارے بوڑے لوگوں کی قبریں ہیں ساری ان لوگوں کی قبریں ہیں کہ جو بیمار ہوئے تھے ہسپتال گئے تھے جن کی سفید داریاں تھے صرف وہ فوت ہوئے ہیں میری عمر کے لوگوں کی وہاں پہ قبرستان میں قبریں نہیں ہیں میرے ساتھ چلنے والے سفر کرنے والے کھانا کھانے والے تعلق والے باتیں کرنے والے کام کرنے والے کھیتی باڑی کرنے والے ان کی قبریں قبرستان میں نہیں ہیں کیا موت وہ دیکھتی ہے کہ انسان بوڑا ہوگا ہسپتال جائے گا تب اگر موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کی عمر کیا ہے اگر موت یہ نہیں دیکھتی کہ انسان کی ضروریات کیا ہیں اور انسان کی دنیا والوں کو کیا ضرورت ہے تو پھر دیر کس بات کی ہے تو پھر یہ چیز ہمارے ذہن میں کیوں آگئی ابھی تو عمر پڑی ہے کر لیں گے ابھی تو بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں اس کے بعد کریں گے ابھی فلان کام کرنا ابھی تو میں نے اپنا گھر مکمل تیار نہیں کیا مکمل تیار کروں گا پھر توبہ کروں گا ابھی تو میں نے فلان کام کرنا ابھی میں تھوڑی سی زمین کری دی ہے اور زمین کری کے پھر توبہ کر لیں گے بس پھر اللہ اللہ مسجد وچ کوئی پتہ نہیں کس نے صبح کی سہری کرنی ہے یا نہیں کرنی کتنی موتیں ہیں لہور کے اندر موت تقریر کر رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں موت آگئی تقریر کے دوران ہی قاری عبد المتین صاحب قاری عبد الحسن صاحب رات تلاوت کی ہے اس کے بعد صبح کے وقت موت آگئی اچھے بلے نہ کہ زیادہ عمر تندرست موت اس بات کو نہیں دیکھتی کہ انسان کا وجود کتنا طاقتور ہے کتنا مصبوط ہے اپنے سڈول جسموں پر طاقتور جسموں پر ناز نہ کر لینا اپنی خوراکوں پر دیسی گھی پر ناز نہ کر لینا کہ میں تو بہت جسم میرا بڑا طاقتور میں تو سبو سہر کرنا نہیں امریکہ کا سب سے طاقتور ترین انسان جس نے چھپیس اپنے نام چیمپئن بنائے چھپیس مرتبہ امریکہ میں سب سے طاقتور باڈی بلڈر ایک وقت آیا وہی ہسپتال میں پڑا ہے جو منو وزن اٹھاتا تھا اب ہسپتال کے بیڈ میں پڑا ہوا ہے دو کلو وزن بھی اٹھا نہیں سکتا اور ایک وہ نام تو سنا ہوگا جس کو حیاتو غیر مسلم سکھ جس کو کھڑک سنگ کہتے تھے بزرگ تو جانتے ہوں گے یہ جج بھی رہا ہے اس کے بارے مشہور کہ یہ جج بھی رہا ہے اور یہ اتنا بڑا طاقتور تھا کہ اپنے کمرے میں جب اپنے جسم کو کھولتا تھا اپنے آواز دیتا تھا تو کھڑکیاں ونڈو وہ بھی کانپنا شروع جاتی تھی آواز کی دمک سے لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب کمرے میں لیٹا ہوا ہے ہوا کے ساتھ ہلکی سی کھڑکی وہ کھڑکتی ہے آواز آتی ہے تو اس سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس نے یہ شیر کہا تھا کہ کبھی کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی تھی کھڑکیاں اب کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ کبھی جوانی وہ تھی کہ جب آواز دیتا تھا ایک لرسہ پر اندام ہو جاتا تھا لرسہ تاری ہو جاتا تھا اب کیا ہے ہوا کی آواز بھی برداشت نہیں ہوتی یہ مات چباتی ہے اس وقت طاقتور جسم وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ انسان اپنا قمیس بھی اپنے جسم پر نہیں پہن سکتا دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے تہہ کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے جب سے بنی ہے یہ دنیا لاکھوں ہزاروں آئے جب سے بنی ہے یہ دنیا لاکھوں ہزاروں آئے باقی رہا نہ کوئی مٹی میں سب سمائے اس بات کو نہ بولو سب کا یہی حشر ہے اس بات کو نہ بولو سب کا یہی حشر ہے اس بات کو نہ بولو سب کا یہی حشر ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے آج توبہ اس لیے ہم نہیں کر رہے شاید سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت وقت ہے زندگی کا اور ایک اس وجہ سے بھی ہم شاید توبہ نہیں کرتے اور یہ بہت مشہور ہے اور وہ بتا کیا ہے اللہ بڑا گفور رہی میں اللہ نے معاف کر دینا وہ بڑا بخشناڑا ہے اللہ گفور ہے اللہ گفار ہے بخشناڑا ہے بخش دینا اللہ نے معاف کر دینا اللہ نے توبہ کریں دی کہا دی ضرورت ہے توبہ دی ضرورت نہیں اللہ بخشناڑا بڑا بخشناڑے قرآن کریم کا مطالعہ کریں قرآن کہتا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا میری گفار کی صفت کا غلط استعمال نہ کرو کہ جو کہتے ہو نا کہ اللہ بڑا گفار ہے گفور ہے بخشنے والا ہے کوئی نہیں معاف کرتے ہیں توبہ دی ضرورت نہیں نہیں میری گفار کی گفور کی صفت کا غلط استعمال مت کرو میں گفار ہوں بخشنے والا ہوں اس انسان کو اللہ من تابع جو مجھ سے توبہ کرے گا اگر توبہ نہیں کرو گے تو میری گفار کی صفت تمہارے لیے نہیں ہے میری گفار کی صفت بخشنے کی صفت اس آدمی کے لیے ہے کہ جو مجھ سے توبہ کرے گا گناہوں کی معافی مانگے گا جو گناہوں کی معافی مانگے گا توبہ کرے گا استغفار کرے گا گناہ پر ندامت کا ازہام کرے گا اپنے گناہ کے بعد کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بعد عزم سمیم کرے گا فرائض کی ادائیگی کرے گا حقوق العباد کا خیار رکھے گا تو اس آدمی کے لیے میری گفار کی میری گافر کی میری گفور کی صفت ہے اور پھر یہ بھی سوچئے گفار تمانا ہے بخشنے والا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم توبہ نہیں کریں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا کیونکہ اللہ گفار ہے بخشنے والا ہے اگر اسی طرح ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرزاق کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے تو پھر گروں میں بیٹھے رہے ہیں رزق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کھیتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بزار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے شہر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رزاق ہے اللہ رزق دے گا اللہ رزاق ہے وہ رزق دے گا پھر گر میں بیٹھ جائیے جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا رزق کی ذمہ داری خالقِ کائنات کی ہے ہم اس کے پیچھے چوبیس گینٹے لگے ہوئے ہیں جو کام ہمارا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّمْ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور اس کام کے لیے کہتے ہیں اس عبادت کے لیے کہتے ہیں ٹائم نہیں لگتا ٹائم نہیں لگتا جو اپنی ذمہ داری ہے اس کے لیے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس کے لیے چوبیس گینٹے ہمارے پاس ہیں توبہ کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ہوتی ہم توبہ کیوں نہیں کرتے ہم سمیتے اللہ بڑا گفار ہے یاد رکھیے گفار کی گفور کی صفت اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور جو انسان ان تقاضوں کو پورا کر کے اللہ کی بارغاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اسے ملے گا کیا سنیے رب کا قرآن ہے رب کا قرآن رب کا قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزْزِعَادَ جو دنیا کی زندگی کے اندر جو نیکیہ کرے گا جو حسنات کرے گا جو خیر کے آمال کرے گا وہ خالقِ کائنات هَلْجَزَاُ الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ اس انسان کی نیکیوں کا بدلہ خالقِ کائنات قیامت کے دن دیں گے اور صرف احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوگا ساتھ میں وَزْزِعَادَ اور اس سے زائد چیزیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ زائد چیزیں کون سی ہیں یہ بھی آگے جا کر ذکر کرتا ہوں جو انسان عزمِ سمیم کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی جنت کا حقدار بن جاتا ہے اور جنت کا جو حقدار بنتا ہے پھر کیسی جنت کا حقدار بنتا ہے وہ بھی نبی علیہ السلام نے بتلا دیا کہ جب انسان توبہ کر کے جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشدے آئیں گے جنت میں اور آ کر جنتیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ آج کے بعد تمہارے پاس کوئی دکھ نہیں آئے گا تمہارے لئے یہاں پہ سکھ سکھ ہیں جنتیوں خوش ہو جاؤ اب تم نوچوان ہو اب تم پہ بڑاپا نہیں آئے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ تم تندرست ہو اب کبھی تم پہ کسی بیماری کا حملہ نہیں ہوگا یہ کتنا بڑا احساس ملے گا اس انسان کو جو عصم سمیم کے ساتھ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس طرح حقدار بنائیں گے اور پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ایک دن خود تشریف لائیں گے خود خالقے کائنات تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھیں گے اے میرے بندوں مجھے بتاؤ کہ اس جنت میں آ کر تمہیں کیا کیا چاہیے تمہاری چاہتوں کے مطابق ساری چیزیں ملی ہیں یا نہیں ملی ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي انفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُون دنیا کی زندگی کے اندر تو ہر انسان کی خوشات پوری نہیں ہو سکتی لیکن اس جنت میں ہر انسان کی ہر خوش پوری ہو کر رہے گی دنیا کی زندگی میں ضرورت ہر انسان کی پوری ہو جاتی ہے غریب کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے امیر کی بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے خواہش غریب کی بھی پوری نہیں ہوتی امیر کی بھی پوری نہیں ہوتی اور خوشات کی حوص اور خوشات کی لائن میں لگ کر خوشات کے لالچ میں آ کر انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے لیکن پھر بھی تمنائی انسان کی ختم نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیوں خوش ہو جاؤ آج کے بعد اس جنت میں میں تم پہ کبھی نراس نہیں ہوں گا دنیا کی زندگی میں تم میری معصیتیں کرتے تھے میں تم پہ نراز ہو جاتا تھا اب تم جنت میں آ چکے ہو اب ہمیشہ کے لئے میں تم پہ راضی ہو چکا ہوں اور پھر ایک وقت وہ آئے گا خالق کائنات ایک مرتبہ پھر خود تشریف لائیں گے ان توبہ کرنے والوں کے لئے اس جنت میں اور آ کر پوچھیں گے اے جنتیوں یہ جو نعمتیں تمہیں ملی ہیں کیا اس کے علاوہ کی اور نعمت تو نہیں چاہیے وہ جنتی کہیں گے اے اللہ وہ کونسی نعمت ہے جو یہاں پہ ہے نہیں جنت میں ساری نعمتیں مل چکی ہیں کوئی ایسی نعمت نظر نہیں آتی کہ جو نعمت یہاں پر دستیاب نہ ہو جو نعمت یہاں پر میسر نہ ہو ہر نعمت یہاں پر مل چکی ہے تو خالق کائنات للذین احسن الحسن وزیادہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وزیادہ کا مفہوم یہ ہے کہ خالق کائنات اس دن جنت میں آ کر اپنے نور کے چہرے سے نور کے پرتوں کو ہٹا دیں گے اور جنتیوں کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمائیں گے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے آج ہر انسان کی خواہش ہے ہر انسان کی تمنہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں ہم بیت اللہ کو دیکھیں ہم مسجد نبوی کو دیکھیں لیکن کتنی ہی سعادت کی بات ہوگی کہ جنت میں جب خالق کائنات کا دیدار نصیب ہوگا لیکن آئیے توبہ اسی طرح کیجئے توبہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ کرنے کے بعد اسم سمیم کیجئے بختہ ارادہ کیجئے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور فرائض کی ادائیگی کیجئے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد کو ادا کیجئے اور جو صلاحیتیں گناہ میں لگائی ہیں توبہ کرنے کے بعد اپنی ان صلاحیتوں کو نیکیوں میں سرک کیجئے نیکیوں میں استعمال کیجئے پھر دیکھئے رب تعالیٰ کی جنت کے کیسے وارث بنتے ہیں اور آئیے آخری بات سنیے اور اس بات کو اپنے دامن میں لے کر چلے جائیے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اس بات کا بعض سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے ہم گناہ کرتے ہیں اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ جس طریقے کو دیکھ کر دوبارہ ہم سے وہ گناہ سرزد نہ ہو ہم اس گناہ سے بچ جائیں ہے تو انسان دوبارہ پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے لیکن وہ خالق کائنات ہے وہ توفیق دے سکتا ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر سکتا ہے ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر یہی سوال کیا کہ امام صاحب ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میں گناہوں کی توبہ کرتا ہوں معافی مانتا ہوں اقرار کرتا ہوں ندامت بھی ہوتی ہے عصم سمیم بھی ہوتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد فرائز کی ادائیگی بھی کرتا ہوں حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتا ہوں کہ نسخہ بتا دیجئے کہ توبہ کے بعد میری طبیعت پر گناہ کی طرف مائل نہ ہو شیخ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالمنان راسک صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ العزیز ان قریب کوئی گھنٹے ڈڈ گھنٹے بعد انشاءاللہ خطاب شروع ہو جائے گا اب یہ گھنٹہ ہوا ہے گھنٹہ انشاءاللہ مزید کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ سہری کا انتظام ہے شاید مسجد میں سہری تک شیخ صاحب کا پروگرام ہوگا انشاءاللہ مفصل خطاب ہوگا انشاءاللہ ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو توبہ کرنے کے بعد بھی دوبارہ اگر طبیعت مائل ہو گناہ کی طرف گناہ کا شائبہ دل میں آئی تو ایسے کرنا جس رب کی معصیت نہ فرمانی کرنی ہے نا اس رب کی زمین سے نکل جانا اس رب کی زمین سے نکل کر اس رب کی معصیت کرنا اس نے کہا امام صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے ساری زمین اس رب کی ہے ساری زمین خالق کائنات کی ہے اس زمین سے کیسے نکل سکتا ہوں امام صاحب نے فرمایا پھر کیسے اس رب کی معصیتیں کرتے ہو اس رب کی زمین پر رہتے ہوئے اگر اس رب نے فخصفنا بھی وابیدار ہی الارض اگر اس رب نے تمہاری معصیت کی بنا پر زمین میں دنسا دیا تو کیا کرو گے پھر دوسری بات بتائی کہا کہ جب دل میں یہ شائبہ آئے نا کہ میں نے رب کی معصیت کرنی ہے تو پھر اس رب کا دیا ہوا رزق وہ چھوڑ دینا ہے رب کا دیا ہوا رزق چھوڑ دینا ہے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے سارا رزق وہ تو اللہ تعالی کا یہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں تیسری بات کہی کہ جب دل میں یہ شائبہ پیدا ہو کہ معصیت کرنی ہے نافرمانی کرنی ہے تو پھر ایسے کرنا اس رب کی معصیت کرنا اس رب کی نظروں سے چھپ کر کرنا کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رب کی نظروں سے کیسے چھپ سکتا ہوں باپ کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں بھائی کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں دوستوں کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں عزیز و اقریبار اشتداروں کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں کیمرے کی آنکھ سے چھپ سکتا ہوں لیکن اس خالق کائنات کے جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس سے تو چھپ نہیں سکتا امام ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو سن یہ کیسے ہے یہ بات تجھے کیسے اچھی رکھتی ہے کہ اس رب کی زمین پر رہتے ہوئے اس رب کا دیا ہوا رزق کھا کر اس رب کی نصروں کے سامنے تو اس رب کی معاصیتیں کرتا ہے یہ بات تجھے کیسے گوارا ہے یاد رکھ جب بھی دل میں بیماری کا اس برائی کا شر کا شائبہ آئے اسی وقت ان سالوں کو اپنے ذہن میں لے آنا تاکہ دوبارہ تمہارے دل میں برائی پیدا نہ ہو اور برائی کی طرف تیرا دل مائل نہ ہو حضرات آئیے آج کی گفتگو کا خلاصہ کہ ہم سب سے بڑی عبادت جو توبہ ہے اس کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور توبہ توبہ کے تقاضوں کے مطابق توبہ تو نسوع کریں گناہوں پر ندامت عظم سمیم فرائض کی ادائیگی حقوق العباد کی ادائیگی اور برائیوں کی طرف جو صلاحیتیں استعمال کی ہیں ان صلاحیتوں کو نیکیوں میں استعمال کیجئے اور سوچئے کہ ہمیں توبہ کی توفیق کیوں نہیں ملتی ان چیزوں کی طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کے سگیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے وما علیہ انگل بلا موسیقا